کرکٹ سے جڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ آئی فی فی رینکنگ اور آنے والی سریز کی شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبکرائب کریں پی ٹی وی سپورٹس ورلڈ کو اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری ویڈیو سب سے پہلے پاکستان کرکے ٹیم کا دورہ سکارڈ لینڈ دوہزار اٹھارہ فرنڈ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے پاکستان کرکے ٹیم کے دورہ سکارڈ لینڈ کے بارے میں کہ اس میں کل کتنے محجد کھیلے جائیں گے کب کھیلے جائیں گے کہاں کھیلے جائیں گے اور ان کا فارمنٹ کیا ہوگا ہے اس کے علاوہ ہم پاکستان کی ایکسپیکٹڈ ٹیم کے بارے میں بات کریں گے اس پر بات کریں گے کہ کون کون سے سینئر پلئیر اس سریز میں ریسٹ کریں گے اور کون ک کون سے ینگ پلیئر ٹیم میں شامل کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ دورہ زمباوے سے پہلے پہلے پاکستان کے لیے یہ سریعت کتنی آئم ہے اگر ہم پاکستان کے دورہ سکارٹ لینڈ کی بات کریں تو اس میں پاکستان اور سکارٹ لینڈ کے درمیان دو ٹی ٹوئنٹی مقابلے کھیلے جائیں گے بارہ جون کو پہلا مقابلہ کھیلے جائے گا جبکہ تیرہ جون کو دوسرا مقابلہ کھیلے جائے گا اور یاد رہے کہ یہ دونوں مقابلے سکارٹ لینڈ میں کھیلے جائیں گے اگر ہم پلیئرز کی بات کریں تو محمد عفیز جو پاکستان کی سینئر پلیئر ہے اور پاکستان کی بہت اچھے الراونڈر ہے وہ اس سریز میں ریسٹ کر سکتے ہیں انہیں سریز میں امید کی جا سکتے ہیں کہ ٹیم میں شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ محمد عفیز کی جگہ ینگ پلیئر کو شامل کیا جائے گا محمد عفیز کی دورہ زمباوے میں اسٹیلیا کے ساتھ جو تین ملکی سریز اس میں واپس نہیں سکتی ہے اس کے علاوہ رومان رئیس اور اماد وسیم اس سریز میں بھی انفٹ ہے اور انہیں اس سریز میں بھی شامل نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کی سولہ رکنی ایکسپیکٹڈ ٹیم کی بات کریں اس میں فخر زمان شامل ہو سکتے ہیں احمد شہزاد دوسرے اوپنر کے طور پر ٹیم میں موجود ہوں گے اس کے علاوہ بابر آزم میڈل آرڈر کی ذنباری سنبھال سکتے ہیں اور احمد شہزاد کو نہ کھلانے کی صورت میں وہ اوپننگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شوہ ملک میڈل آرڈر میں موجود ہوں گے جو پاکستان کے اس وقت سب سے کمیاب ٹی ٹوئنٹی ونڈے بیٹس مین ہے اس کے علاوہ حسین طلط کو لازمی طور پر ٹیم میں شامل کیا جائے گا جنہوں نے پچھلی سریز میں بڑا اچھا پروفارم کیا تھا اور وہ ینگ کلاری ہیں اس کے علاوہ آصف علی ان کے ساتھ ہی جو کہ اسلامباد میں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کو بھی ٹیم میں شامل کی جانے کا امکان ہے قومی ٹیم کی باگ دور سرفراس کے ہاتھوں میں ہوگی اور وہ ویٹو کی پیچھے بھی ویڈ ویڈ کیپر کے طور پر پاکستانی ٹیم میں شامل کیا جائیں گے اس کے علاوہ فہیم اشرف کو لازمی طور پر ٹیم میں شامل کیا جائے گا سپنرز کی بات کریں تو سپنرز میں محمد نواد ایزیل رونڈر ٹیم میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ شاداب خان کو بھی ایزیل رونڈر ٹیم میں شامل کیا جائے گا جو بہتی اچھی بیٹنگ کے ساتھ بہتی اچھی بالنگ کر رہا ہے اس کے علاوہ ینگ رضا حسن کو اس سریز میں شامل کیے جانے کا امکان ہے انہیں پچیس کھلاڑیوں کا جو کیمپ لگ رہا ہے اس میں بھی بلایا گیا ہے اس کے علاوہ فاس باولنگ کی بات کریں تو عثمان شرواری اس میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ ینگ شہین شاہفریدی شامل ہوں گے جنہوں نے لاہور کلندر کی نمینگی کی تھی اور شاندار پرفارمس دی تھی اس کے علاوہ حسن علی شامل ہوں گے جو کہ اپنے جرنیٹر سے سکار لینڈ کے بیٹس مینوں کو پرشان کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ پاکستان اور کوئٹا کی طرف سے کھلنے والے راحت علی ٹیم میں شامل ہوں گے اور آخری کھلاڑی محمد آمیر ہوں گے یہ پاکستان کی سولہ علقنی ٹیم ہو سکتی ہے سکار لینڈ کے خلاف آپ بھی فرنڈ آپ نے ٹیم بتا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کس کس کھلاڑی کو شامل کر رہا چاہئے امید کر تو فرنڈ آپ کو ویڈیو پسند دے ہوں گی تھانکس فار واشنگ ایوری ویم